بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی محترم صدر مجلس محترم اجاز عبد قریشی صاحب انتہائی محترم مشتاق خان جدون صاحب ممانے خصوصی انتہائی محترم ڈاکٹر نانگل صاحب سینئر وائس جنمین گندانہ کو بورٹ انتہائی محترم ڈاکٹر سلاو دین وائس جنمین گندانہ کو بورٹ انتہائی محترم ڈاکٹر شاہد مسود کننوینر سرای کی ان کو کانشنف انتہائی محترم جناح اسلم وان صاحب ڈیپٹی کنوینر سرای کی ان کو کانشنف مزد شرکہ کرام مزد شرکہ کانشنف سرای کی ان کو کانشنف اسلام علیکم میرے اسے اتقل ہوتے ہوئے یہ دن انتہائی مسرط تو خوشیدہ ہوئے کہ گندارہ انکو بورٹ پاکستان نے اپنی بائیس سالہ جدو جہدج اس نہنج تکون گئی ہے کہ اپنے صوبے دے ایک بازو مضبوط بازو دیرہ دی ترتی تے اسی ثقافت دے والے نا سرائی کی ان کو کانفرس ملکت پیکار نیا ساڑھے اس صوبے دا دوسرا بازو ہزارہ بازو میں دیجئے ثقافت دے والا بڑا مضبوط دے والا گئے دھریپور سی لائے کے تغان دی چوٹیاں تک بڑا پوس چوٹیاں تک یہ ثقافت ان کو زبان ثقافت دے والا زندہ ہوتا بندہ بے جزا ایک محتفل نام ساڑھے درمیان سٹیپ نے موجود ہوں میری مراد موشتاق خان جدون صاحب سیئے جنہاں تعلق خطہ ازارہ دی سرزمین منسیر دی سرزمین آلے میرے سے پہلے تک شاید مصود صاحب نے کیا ہے کہ ساڑھی جدوجہد دا والا محبت دا والا ساڑھی جدوجہد دا والا پیار دا والا ہے زبان ماں بولی ماں بولی نصر موبستہ ثقافت مٹی نر جڑنے دی تمیز تسلی کا بتان دیئے کیونکہ جس مٹی سی ساڑھا خبیر اٹھا ہوئے ساڑھی ماں بولی ساڑھا وہ زبان دے دیئے کہ بچوں تسی اس تردی سے اٹھے ہو تیتوالی اس تردی دا حق ادا کرنے تیتوالی حق ادا کرنے اس ماں بولی دی سورت اس نو پروان چڑھا کے تیتوالی دا والا سکافت دے والا مضبوط بڑھا کے موضوع شرکہ تڑھے سامنے ڈاکٹر شاید مصود صاحب اسلام عوان صاحب نے کیا ہے کہ اے پرگرام گندارہ انت کو بور پاکستان دے تحت ملکت پر ہوند ہے ساڑھے سے بڑے بڑے عزاز ہے کہ اس ڈیلے دی ترتی تک بڑا بڑا سکوت اجازمت قریشی صاحب جنہیں اس بیوروکریسی تھی بڑے پورتبر نام ہے ایک چند ہے ایک مہداب ہے ایک آفداب ہے بیوروکریٹس پاکستان نے ہزاراں یہ تھے آئیں چلے گئیں لیکن بہت چند بیوروکریٹس ایسے ہیں کہ جنہ نے آپ نے اس منصب نو تے منصب کے تقاضے نو لبایا ہے ایڈمیرسٹریٹورٹی بھی دینداری دے والنان بھی تے ڈیڈیکیشن دے والنان بھی تے ڈیڈیڈی سرزمین سلام کرنا کہ اس سرزمین نے اجازمت قریشی صاحب جیسے سبوت کو جنم دیتا ہے تے ساڑھے سے مخترم چھوڑکا گندارین کو بورڈ سے بڑا بڑا عزاز ہے کہ ایسا نامر سبوت گندارین کو بورڈ دے چیرمین گندارین کو بورڈ دے آز بائیس سال پہلے ہوئے ہے اسے بانی چیرمین ڈاکٹر زہور احمد آمان ہے جلے اس دنیا جنگے کہ انہ نے اپنے بانی ہونے دا حقی سنا دا کیتا ہے کہ اس بورڈ نو غیر سرکاری سطح تے اس طرح قائم و دائم تے پرمانٹڈ آیا ہے کہ اے اس سوپے دا ایک نامر ادارہ نہ صرف سوپے دا بلکہ پاکستان دا ایک نامر ادارہ بڑھ چکے تو اٹھے جانے سوال پیدا ہو سی کہ اے نامر ادارہ نے کیے کیتا ہے اس نامر ادارہ نے غیر سرکاری سطح تے پچپنڈ سی زیادہ ہنکو دیاں کتابہ سرائکی دی کتابہ اسے لغت دوسری سوپے دی دوسری زبان سوپے دی تعلق رکھنے والی دوسری زبانہ دی کتابہ شایع کیتیا اس ادارہ نے اون تک دو عالمی ہنکو کانفرنس پہ شاورے منرکت کیتیا سانے پائنٹس سے زیادہ خیبر لینگویجز کانفرنس آنے کر آئین اس سوپے ریچ سب زبانہ دا وارے سامنے ڈاکٹر عدان گل سامنے ذکر کیتا ہے کہ اے صوبہ ایک زبان دا صوبہ نہیں گا اے صوبہ ایک زبان دی ثقافت دا والا نہیں گا اے صوبہ تیز زبانہ دا تیز ثقافتہ دا والا بے ایت وارے سامنے جائے ایسی حوالے پیش کرنے ہیں قوار بڑا گرشتی پہاڑی پلولا پشائی پشتو فارسی سرائکی سرکولی شنہ تروالی اور موڑی شوجو واقعی ادغا اے تیز پھلن اے تیز ثقافتہ انہیں صوبہ دیا جنہوں نے ساڑے بہت سے لوگوں نے سامنے انہوں بلکل اور جھانوں سن انہوں نے پہلی دفعہ سننے یعنی اے خطہ اے خیبردہ خطہ اتنا مردم خیز خطہ رہے اے ہیٹروجینس خطہ رہے ایسے جھیک زبان ثقافت نہیں گی اللہ تعالی نے اسے تیز پھل ثقافتہ ان کے پھل کھلارے میں یہ انہوں ساڑھا ظرف ہے کیسی اینا پھلنا چو دو پھلانوں چونڈنے ہیں ایک پھلنوں چونڈنے ہیں تیسو پھلانوں چونڈنے ہیں کسی کہنے ہیں ساڑھا قدستہ میں ایسی پیش کرنے ہیں دنیا یہ سامنے ہیں ضرورت ہی سمر دیئے کہ ایسی اپنے حوالے نو محتبر بنائی ہیں ایسی ست مقبنائی ہیں اپنی معبولی نو بھی کہیں ساڑھی معبولی ہے اس خطے در موجود ساڑھی زبانہ ساڑھی زبانہ کرنے در کام مقتدر کرنے والا اچھا 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 نا تو سیزی کہ جس طرح ہے ایک ڈیویزیبل پول ہوند ہے ریسورسز سے ملک دے ریسورسز سے سوپے دے ریسورسز سے انہوں نے تقسیم کیتا چند ہے مختلف بنیادہ دے عبادی دی بنیاد دے پسمانگی دی بنیاد دے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے دے کلچر دے وارنا ثقافت دے وارنا جڑے ساڑھا وسائلن اس سوپے دے وسائلن ضرورت اس گلدی ہے اس نے بھی دیویزیبل پول دے فرمولے دیتا ہے سب زبانہ ثقافتہ میں سے انہوں واقعی تا جو ہے اسنہوں دیتا جو ہے ساڑھی تجویز ہے کہ اس صوبے دیوچ سانے تجویز پہشکیتے ہیں مہتر مجال سکرشی صاحب نے ہند کو اکیڈمی دائی کانسوٹ پہشکیتا ہے اس صوبے نو کہ اسی ایسا ہند کو اکیڈمی بڑھائی ہیں جیسے دیوچ سب زبانہ صوبے دیوچ شامل سب زبانہ دی ترویج و ترقیدہ کام ہوئے میں امید کرنا کہ ساڑھے اج جس شرکائے کانسوٹ دیجے منتظمین ہوں اسنو بھی اکرادا کے صورت پیش کارسنوں کہ اس صوبے دیوچ سرکاری سطح تھے ہند کو اکیڈمی قائم پیتی جو ہے جیسے سرائکی چیکٹر ڈیر خانج بھی قائم پیتا تھے میں محترم شرکا آخری گرد کر کے پڑھے سی جازت چاہتا گندارین کو بورڈ نے جنیاں پچپن کتاباں چاپیاں اس جو میں صرف ایک کتاب دا اللہ تعالیٰ دے سا پچپن کتاباں جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ دی آخری کتاب ہے جنید رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تلتری ہے اسی بات کوئی سی کتاب نہیں آنا تراجم ہونے پہ قرآن پاک دے دنیا دی ہر زبان ترجم ہویا اے لہذا شکر ہے کہ ان کو زبان قرآن پاک دے ترجم ہو چکے گندارین کو بورڈ اے فخر اعزاد آسل ہے کسانی اس زبان دا منظوم ترجمہ ان کو دیج منظوم ترجمہ قرآن پاک دا سانے چھاپ ہے ساڑے سے ساڑے خوزیتیں ایک بڑا بڑا جنہوں سے کہنیاں ہوالا ہوئے یعنی ہزارے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص عبدالغفور ملک صاحب جنہوں نے تعلق سے لہرڈ نہ لیا انہوں نے ایک ترجمہ اپنے زندگی کیتا ہے لیکن چونکہ غریب ہے استعطا تھی رکھ دے گندارین کو بورڈ پاکستان نے اس منصوبے میں لیتا سانے اس پتاب قرآن پاک دے اس ترجمہ نچھایا کیتا اوہ ترجمہ بڑا سو صفات میں مشتمل چھپ چکے میں تھا انہوں نے صرف ایک مصرے دے صرف اوزہ بتانا یعنی قرآن پاک دے چھے آزار چھے سو چھے آزار پایات ہیں اتنی شیرہ دے جزئے ترجمہ نہیں ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و ترجمہ اسی کرنیا کہ اسی لیلیا اللہ دا نام لے کے شروع کرنیا جب بڑا محرمانت رحیم ازہ ترجمہ منظوم ترجمہ تجھے ملہدہ فرماؤ کہ غفور ملک صاحب کہہ دیں کہ ان کے یعنی لے کے کہ ان کے نام میں سونے ربدا قرآن کلام بیان کہ ان کے نام میں سونے ربدا قرآن کلام بیان محر محبت کرنے والا اچھا اچھا نام تو سیزی سر ضرورت اس گالدی ہو دیئے کہ توازن قائم کی ترجمہ ہے ہر چیز توازن مانگ دیئے قدرت اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز تو توازن پیدا کیتا ہے ضرورت اس گالدیئے اسی بھی اس لسانی کسیر لسانی صوبے نو کسیر ثقافتی صوبے نو اسی بھی توازن قائم کریئے ہیں کیونکہ ایکولیبریم توازن قائم ہوند ہے تو سماج دیویج امن و آدشیدہ بزار گرم ہوند ہے دوسری صورت اچھا امن و امان ناپید ہو جاند ہے ضرورت اس گالدیئے کہ اس صوبے نو بھی ثقافتی لیالتا توازن دیتا جوے لسانی لیالتا توازن دیتا جوے تو اتھے بھی ایک زبان نہیں بلکہ سب زبانہ دنال انصاف کتا جوے سراکی دنال بھی ہنکو دنال بھی تو باقی جتنی زبانہ ثقافت ہنکو دنال بھی کتا جوے میں آخر اچھ ایک میری خواہش ہے جنہیں منتظمین سے منتظمین سے ملتمیس ہو سا کہ کلازان دے سرزت شرکائی کانفرنس پیش کی تھی جوے اس یہ چانیا کہ گندارہ انکو بورڈ جب آپ بائیس سالہ سے کم پیکارد ہے ساڑھی خواہش ہے کہ اس گندارہ انکو بورڈ پاکستان دا ایک چپٹر سراکی دیر اسمائن خان چپٹر اس گندارہ انکو بھی کام پیٹا جائے بہت شکریہ